السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو آج ہم نے ٹاپک لیا ہے یہ آپ کی سبجیکٹ ہے جو ہے اس سے ٹاپک ہے اس کا ہے موسکیٹوز تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پکچر سامنے دی گئی ہے فیمیل انافولیس موسکیٹوز جو ہے تو یہاں پہ ایسے وائی ڈاز ڈیچر کیپ ٹیلنگ اس نوٹو لیٹ واتر کولیکٹ اینی ویرے اندر نیورہوڈ بچو استاد کیوں بتا رہا ہے کہ پانی کہیں پہ ایک ہی جگہ جمعنی کرنا چاہیے تو اس کے کیا جو ترہ ترہ کے نقصان ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کیسے مچھر جو ہیں پھیلتے ہیں تو اس کے لئے جو مچھروں کا جو علاج کرنا ہے ہمیں وہ کس طرح سے کرنا ہے یہ ٹری فار موسکیٹوز چپٹر کا نام اس کا ٹاپک کا نام بھی یہ ہے اور چپٹر کا بھی نام ایسے ہم کر سکتے ہیں ہمارے پاس مختلف طریقے ہیں جیسے ہمیں اس سے کہیں پہ دوائی چھڑکاؤ کر سکتے ہیں اس کو ہم ایسے جو نون ٹاکزک کیمکلس ہیں ان کا سپری کر سکتے ہیں تو اس طرح سے بھی جو مچھر وغیرے ہیں جمعنی ہو سکتے ہیں نہ ہی مچھر اور پیدا ہو سکتے ہیں یا جہاں پہ مچھر ہوں گے وہاں پہ نیٹ استعمال کر سکتے ہیں جس کو ہم اپنی مادر ٹنگ میں مچھردانی وغیرہ کرتے ہیں اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو نیٹ کے صورت میں بھی جو مچھر ہوں گے تو وہ بھی نقصانات نہیں پہنچا سکتے ہیں کیونکہ مچھروں کے چلنے سے پھیلنے سے بہت طرح طرح کی بیماری آتی ہیں جیسے بہت سارے ڈیزیز ہیں ان میں ہم ایسے لے سکتے ہیں ڈیزیز لائک ڈینگو ملیریا ہاں ہیں یہ بہت سارے ایسے چیزیں ہیں یہ ان سے ہو سکتے ہیں مچھر کے کاٹنے سے اب ایسے ہے کہ جو فیمیل ہمارے پاس ہے فیمیل اینپولز موسکیٹوس جو تصویر میں دیا گیا ہے ملیریا کا قاضی ہے اور ملیریا اسی سے ہوتا ہے ملیریا is a more common during the rainy season خاص کر جب ورسات کا مرسمات ہے بارشیں پڑتی ہیں تو اس وقت پانی بہت جگہوں پر جمع رہتا ہے ہمیں وہ جمع نہیں ہونے دینا چاہیے تھا تو اس وجہ سے یہ جو مچھ رہے ہیں یہ بڑھ جاتے ہیں بریڈنگ سسٹم مگرہ یہ بڑھ جاتا ہے پانی کے اندر تو مچھر زیادہ ہو جاتے ہیں اس لیے تو اس کے لیے ہمیں یہ ٹریٹ جو ہے وہ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے ہمیں پانی نہیں جمع کرنا دینا کہیں پہ بھی ہمیں پانی نہیں کرنا دینا کیونکہ بہت ساری بیمار یا مہچھر جو ہے یہ پھیلا سکتے ہیں جیسا میں نے اوپر آپ سے کہا کہ سپوز ڈنگو ہے ملیریا ہے تو جو ہمیں کیا کرنا چاہیے جو اپنے ارد کے ارد کی چیزیں ہیں یہ مینٹین رکھنے ہیں ریگوررلی کلیننگ دا کولرس ہیں یا وارٹ ٹینک سے یہ ہمیں بار بار ٹھیک کرنے ہیں صفائین کی کرنی ہے اور جگہ جگہ سپرینگ کرنا ہے سپرینگ اوئل ڈالنے ہیں ٹرین ساف کرنے ہیں ٹرین وغیرہ ہیں تو اب کہیں پہ اگر مچھر رہ بھی جاتا ہے تو وہاں اس کے لیے ہمیں گریلی طریقے سے اپنے سے دومیسٹک سسٹم جو ہمارا ہے اس طریقے سے جیسے ہم دومیسٹک سسٹم کے چلاتے ہیں اس طریقے سے گونڈ نائٹ کا استعمال کر سکتے ہیں جو مچھر رہ گئے ہوں گے ان کے لیے یا ریچارج بل ریک ہوتا ہے جو ہم ریچارج کرنے کے بعد مچھر کو پکڑ لیتا اپنی گریفت میں کار لیتا ہے یا ہٹ ہے سپری ہے وغیرہ ہے یہ چیزیں ہیں لیکن یہاں پہ بہت ہے فیمیل کی اور عام جو ماسکیٹوز کی اصل میں جو ہے فیمیل اناپولز جو ہے وہ بلٹ سک کرتا ہے انسان کا کس طرح کیسے کرتا ہے تو بلٹ سک کرتا ہے اس وجہ سے ملیریا جو ہے پھیل جاتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ارد کے ارد کہیں پانی نہ ہو کہیں ٹائر پرانے ہوتے ہیں ان کے اندر پانی ہوتا ہے وہ جمعہ نہ ہونے دینے چاہیے کہیں اور کسی جگہ پہ گڑے وغیرہ ہیں نالے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کے پاس چھوٹے چھوٹے ریلز ہیں ان میں رہ سکتے ہیں جیسے ماسکیٹو کے اندر جو اپنا ہے ہم ایک کو لے لیتے ہیں ماسکیٹو جو لاروہ اس کو ہم ریلز کی بھی کہتے ہیں وہ پانی کے اندر ڈال دیتے ہیں پھر اس سے کئی مچھر جو بریڈنگ سسٹم اور مچھر بار جاتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ کہیں پہ بھی چاہیے سکول میں کہیں گھر میں کہیں پہ بھی پانی جو ہے جمع نہ ہونے دیں ساپ ستر رکھیں ہمارا جو سرنڈنگ ہے اس کو ہم ساپ ستر رکھیں تاکہ مچھر نہ جمع رہ سکیں کی مچھر بھی کیڑے وغیرہ جو بھی ہیں ایسا ہے کہ ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں یہ جو ہے یہ چار سے چودان دن تک پانی میں رہتے ہیں جیسے جس طریقے سے جہاں پہ جائیسا ٹمپریچر ہو وہاں پہ رہے اس طریقے سے رہتے ہیں کسی جگہ پہ چار سے چودان دن پہ زائد سکتے ہیں کسی سے زیادہ کم کہیں پہ زیادہ کم کہیں پہ زیادہ تو بریڈنگ پانی کے اندر جو ہے ایگز وغیرہ یا لارہ کے ذریعے یہ مچھر اور پھیل جاتے ہیں پھر انہی مچھوں کے کٹنے سے خاص کر جو ہم نے بات کی فیمیل این اپول اس سے یہ ملیریا جو ہے یہ پھیل جاتا ہے بیمار ہو چاہتے ہیں لوگ پھیور چڑھتا ہے بہت سارے طریقے ہیں اس کے لیے ہم نے اپنا جو سراؤنڈنگ ہے وہ ساف رہنا ہے تھینکیو